مارگریٹ میں ایک ضدائی پریس فوٹو گرافر میں کیا جاتا تھا مقبول عام مہانہ لائف میکزین کی اسٹاپ فوٹو گرافر کی حصیت کے پاس تاریخی مرازے کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دے انہیں اکس بند کیا وہ پہلی خاتون جنگی نامہ نگار تھی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران مہارت کی فوٹو گرافری کی اور ان کو اس مہارت پر اس زمانے میں بہت سے ایوارڈ بھی ملے اور ان کو گاندی جی مارگریٹ کو ایک عذیتناک قاتون قرار دیتے تھے مارگریٹ نے لاکھ افراد کی حجرت اور نسلی پسادات کے غول لاکھ مناظر کی اینی شائد بھی تھا مائیرین کا کہنا تھا کہ ان کا شمار امریکہ میں افتدائی پریس فوٹو گرافر میں کیا جاتا تھا مگدول آم مہانہ لائف میکزین کی اسٹار فوٹو گرافر کی حیثیت سے مارگریٹ نے بیسویں صدی کے بعض تاریخی مناظر کو اپنے کیمرے میں ہی آنکھ سے دیکھا انہیں اکس بند گیا وہ پہلی خاتون جنگی نامہ نگار تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جنگی مہارت کی رفورٹنگ بھی کر اور مارگریٹ نے پاکستان کے دوران قیام کے دوران پاکستان قیام کے دوران بیسو سو سیمتالیس میں تصویر اکاری کو گاندی جی مارگریٹ کو ایک عذیت دینے والی خاتون قرار لے تھے کیونکہ اس زمانے میں اس خاتون نے ایسی تصویریں کھیچی جن کو ایک عام آدمی دیکھ بھی سکتا تھا جنگ کے دوران زخمی لوگوں کی تصویریں کھیچی جن کے ہاتھ الگ بیر الگ سر الگ اور زخمی لوگوں کی تصویریں کھیچتے والی پہلی خاتون کی جسے دوسری جنگ عظیم میں بڑی مہارت سے تصویریں کھیچی نہ ڈر نہ خوف یہ بیر باگ خاتون جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن اس وقت دنیا میں اس کا شمار پہلی خاتون کے نام سے ہوتا ہے جو سفے افل کے خاتون مارک ریڈ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے